اسلام علیکم میں ہوں صوفیہ وحید آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی بی یو ایس اے اینڈی ٹی وی این این بھارتی ٹینس سٹار سانیہ مرزا کا کہنا ہے کہ وہ اگلے ماہ دوبائی ٹینس چیمپینشپ کے بعد ریٹائرمنٹ لے لیں گی غیر ملکی قبر حصائدارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سابق کپتان شویب ملک کی اہلیہ سانیہ مرزا نے چھ گرینڈ سلیم ڈیلز ٹائٹل جیتے ہیں اور رماما وہ آسٹریلین اوپن کے فائنل میں حصہ لیں گی انہوں نے سال دورہ سولہ میں آسٹریلیا میں ہی ویمن ڈبلز کا ٹائٹل جیتا تھا سانیہ مرزا نے ورلڈ ٹینس ایسسوییشن ڈبلیو ٹی اے کو انٹیویو دیتے ہوئے کہا کہ ورلڈ ٹینس ایسسوییشن فائنلز کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گی کیونکہ ہم ورلڈ ٹینس کے فائنل میں پہنچنے والے تھے لیکن پھر میں انجری کا شکار ہو گئی او ایس اوپن سمیت تمام دیگر مقابلوں سے دست بردار ہونا پڑا تھا انہوں نے مزید کہا کہ میری کوشش ہے کہ دبائی میں ڈبلیو ٹی اے تھاؤزن کھیلوں اور پھر ریٹائر ہو جاؤں سٹریٹ کرائمز قانون نافذ کرنے والوں کے لیے بڑا چیلنج ہے کراچی پولیس کا اعتراف ایڈیشنل اسپیکٹر جنرل آف پولیس آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈوں نے اعتراف کیا ہے کہ سٹریٹ کرائمز قانون نافذ کرنے والوں کے لیے بڑا چیلنج ہے اور شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب کریں تاکہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پولیس اسلانت پر قابل پا سکیں ایک بیان میں کراچی پولیس شیف کا کہنا تھا کہ دوزار بائس کے دوران مختلف جرائم میں ملوث تقریبا چھتے سزار مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا جاوید عالم اوڈوں کے مطابق سٹریٹ کرائمز کرنے والوں کی شناخت اور سراغ لگانے کیلئے سی سی ٹی وی کیمروں میں مدد لی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ جرائم ہوتے ہیں لیکن مشتبہ افراد کو فوٹیجز کی مدد سے گرفتار کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ این ایڈی یونیورسٹی کے نوجوان طالب علم بلال کو ڈکیے تو انہیں یونیورسٹی روڈ پر فائرنگ کر کے قدل کر دیا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج سے پولیس کو قاتلوں کا سراغ مل گیا اور گرفتار کرنے میں کافی مدد ملی ان کا کہنا تھا کہ میں شہریوں پر زور دیتا ہوں کہ اس حوالے سے آگے آئیں اور ہمارا ساتھ دیں انہوں نے کہا کہ شہری اپنے گھروں اور باہر لڑکوں پر سی سی ٹی وی کیمرے اسٹرال کروائیں تاکہ جرائم کی شناخت کی جا سکے سابق وزیر اطلاعات اور رہنما پاکستان تحقیق انصاف آبا چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو برطرف کرنے میں سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سمیت کچھ فوجی جرنیلوں نے کردار ادا کیا ورطانوی خبر اصاندار بی بی سی کے پروگرام آٹ ٹاک میں انٹریویو کے داران سابق وزیر اطلاعات نے کہا کہ دوزار اٹھارہ میں فوج نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے میں کوئی مدد نہیں کی تھی بلکہ پی ٹی آئی بائیس سالہ جد و جہد کے بعد خود اقتدار میں آئی تھی انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو ہٹانے کی سازش میں کچھ فوجی جرنیل بھی شامل تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ہٹانے میں واقعی بہت فعال کردار ادا کیا حتیٰ کہ سابق آرمی چیف بھی ہماری حکومت کو گھر بیجنے میں سرگر میں عمل رہے سابق وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ حکومت کے دوران پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی جماعتوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی بی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جرنرل ندیم انجم کی پریس کانفرنس سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا وجودہ فوجی قیادت نے ابھی ابھی عہدہ سنبھالا ہے ہم امید کر رہے ہیں کہ پالیسی میں تبدیلی آئے گی لیکن سابق آرمی چیف کا یہ دعویٰ سچ نہیں تھا کہ ہم نے ان کی مدد مانگ گی ہم نے صرف انہیں غیر جانبدار رہنے کا کہا تھا انہوں نے پیٹی آئے میں فوج کے خلاف ہونے کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ پیٹی آئے کسی کے خلاف نہیں حکومت میں عدلی اور فوج جیسے غیر منتخب داروں نے ماضی میں اپنے اختیارات کو آئین سے معورہ استعمال کیا